Good morning and very warm welcome to Bank IQ I am Prashant Mahwani I hope you all are doing good my dear friends آج 8th April ہے دن ہے Monday I am sure you all have enjoyed your weekend اور آج ہمارے ٹیبل کے اوپر ہیں کچھ interesting articles اس میں Capital High یہ جو foreign capital ہمارے دیش کی طرف آ رہا ہے تو اس کے بارے میں بات کریں گے کچھ reforms کی آوش رکھتا ہے یہ reforms کیا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ ایک جیوگرافی کے ساتھ جڑا ہوا article ہے The Heat is On بہت ہی important article ہے اس میں ہم کچھ ال, Nino پھر Indian Ocean ڈائیپول ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد ہے cleaning up the mess ہمارے دیش کی جو سسٹم ہے solid waste کی یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں overall waste management کی جو سسٹم ہے اس میں کچھ چار سے لے کر پانچ بڑے بڑے flows ہیں اگر اس particular چیزوں کو repair کیا جائے تو situation کافی improve ہو سکتی ہے بہت ہی interesting یہاں پر پرشنا پوچھا ہے if Gandhi were alive today election کا ماحول ہمارے پورے دیش کے اوپر چھا گیا ہے اور یہاں پر اس particular article میں ایک پرشنا کو اتر دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ اگر آج ہمارے بیچ میں گاندی جی ہوتے تو جو بھی چیزیں چل رہی ہیں in politics تو اس کو گاندی جی کس طریقے سے tackle کرتے اور گاندی جی جو ہیں ان کی وچار دھارہ کیا تھی politics کو لے کر یہاں پر ستیہ اور احنسہ صرف ان دو چیزوں کے بارے میں نہیں لیکن ہم ایک دوسرے angle سے گاندی جی کے political view کو سمجھنے کی کوشش کریں گے بہت ہی بہت ہی اچھا article ہیں اگر آپ دوسری examination کی preparation کر رہے ہیں جہاں پر آپ کو ایسے پوچھا جاتا ہے کسی بھی exam کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری الگ الگ exam کی preparation کرنے والے students اس طرح ہندو analysis کو follow کرتے ہیں تو اگر آپ کی exam کی pattern میں ایسے writing ہے تو یہ ایک interesting question ایسا آپ کو یا پھر topic پوچھا جا سکتا ہے باقی کے جو articles ہیں یہ pure journalism کے اوپر ہیں this one is political اور یہ جو ہے جیو politics کے بارے بات چیت ہوئی ہے جیسے چائنا کے ساتھ جیو کے ریلائشن شپ پھر وہاں پر کیسے economic reforms کی عوض رکھتا ہے technology wise جیو اس رہنا پڑے گا ایک ایسا وقت تھا جب جاپان was leading in the world آج ساؤتھ کوریا جو ہے جو جاپان سے پیچھے تھا ساؤتھ کوریا نے جاپان سے کافی آگے نکل چکا ہے جاپان کے دوسرا جو issue جاپان فیز کر رہا ہے وہ ہے ان کے population کی بڑھتی age تو یہاں پر کچھ issues جاپان کے ہیں اس کی بریف میں نے آپ کو پروائیڈ کر دی ہے باقی وہاں پر جو وہاں کے راجہ ہیں وہ اپنا جو اپنی جو آپ کہہ سکتے ہیں اپنا جو سیحاسن ہے اپنا جو رول ہے وہ quit کرنا چاہتے ہیں تو اسی کے اوپر لکھا آگیا ایک آرٹیکل ہے انیوی انڈیپ انالیسز کرتے ہیں کیپٹل ہائی کا فورن کیپٹل جو ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اچھی خبر اس پرٹیکل ایڈیٹوریل میں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں آج صبح ڈیلی فائننشل نیوز انالیسز جو ہیں وہ آپ کو پروائیڈ کیا گیا ہے تو پلیز اس کو دیکھ لیجی گا اور اس کے ساتھ کل جو آپ کو ڈیلی فائننشل نیوز انالیسز پروائیڈ کیا گیا تھا تو اس میں ہم نے بات کی تھی سوریش پربو صاحب انہوں نے ایکسپورٹ کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ آنکڑیں ہمارے سامنے رکھے ہیں مارچ 2019 میں جو ایکسپورٹ کے آکڑے سامنے آرہے ہیں یہ سو فار بگیسٹ آکڑے ہیں اور اسی کے ساتھ فورین کیپیٹل کے بارے بات کریں تو ان فلو جو ہوا ہے دیش میں جو پیسہ آیا ہے فورن سے ان ٹمس سٹوک مارکی یا فرن ان سٹوک سٹوک مارکی میں اور اس کی امپیک جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملی سٹوک مارکی جو ہیں مارچ میں 8% ہائی تھا اس کے پیچھے جو ریزن بتائے جا رہے ہیں وہ سائیک لیکل ایس سٹرکٹر فیکٹرز اور یہ کچھ ایسے ریزن سہیں جس وجہ سے یہ پر پیسے جو ہمارے دیش میں آئے ہیں سائیکل اور سرکٹر فیکٹرز کیا ہے بھارت جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو بھارت کو پوری دنیا میں سب سے فاسٹس گروئنگ ایکونومی مانا جاتا ہے ہم یہاں پر میجر ایکونومی کی بات کرنا ہے بڑی ایکونومی کی بات کرنا ہے تو الگ الگ ایجنسیز نے بھلے ہی ہمارا جو گروت ریٹ ہے وہ سیون پوئنٹ فور یا پھر سیون پوئنٹ ٹو ایسا ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا بہت ساری ایجنسیز نے یہ بتایا کہ ہمارا گروت جو ہے وہ سیون پوئنٹ فور ہوگا اس یہ نئے کرنٹ فیننشل ایئر کی میں بات کر رہا ہوں لیکن سیون پوئنٹ ٹو جتنا گروت اس سال کلوک کر پائیں گے تو یہاں پر گروت کی جو ایک سپیڈ ہے اس میں بھلے ہی ہمیں تھوڑا ایک سلو ڈاون دیکھنے کو ملا ہے لیکن جو انویسٹرز ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ بھارت جو پیسے ملے ہیں فورین ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں ایک لونگ ٹرم کے لیے ہوتے ہیں یہاں پر کوئی کمپنی ٹرم لگا رہی ہے تو پیسے جو ہیں مارکٹ انویسٹرز مارکٹ یا پھر یہ سٹوک مارکٹ ہے تو اس میں ایک ٹیمپری ٹائم کے پیرئیڈ کے لیے لوگ پیسے انویسٹ کرتے لیکن فڈی آئی جو ہیں ایک لونگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتا ہے تو چائنہ سے بھی زیادہ پچھلے بیس سالوں میں پہلی بار ایسا کچھ ہوا ہے کہ چائنہ سے بھی زیادہ فورین ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہیں وہ بھارت کی طرف اٹریکٹ ہوا بھارت میں چینل آئیز ہوا ہے اس کے پیچھے کچھ ریزن مانے جاتے ہیں ایک پولیٹیکل ریزن یہ بھی ہے کہ جو بھی سرکار بنے گی تو وہ انسٹیبیلیٹی کریئیٹ نہیں کرے گی یا پھر انسٹیبیلیٹی کے ساتھ جڑے ہوئے جو بھائی ہیں وہ اتنا لوجیکل نہیں تو that is one reason دوسرا جو reason ہے وہ یہ ہے کہ western دیشوں کی جو central banks ہیں ان کا attitude کافی dovish ہیں dovish یعنی کافی soft رہا ہے اور یہ بھارت جیسے جو ریپوریٹ ہے اس کو کم کیا جائے گا یا پھر کم رکھا جائے گا تو اسے ہوگا یہ کہ loan easily مل جائے گی تو یہ پیسے جو ہیں وہ ایک فاسٹ گروئنگ ایک ایسی مارکٹ میں لوگ invest کرتے ہیں جس میں سے زیادہ return ملنے کی آبشکتہ ہے expectation ہے and that is of course india لیکن بھارت کو دوسری economy سے سے بھی ایک کمپیٹیشن فیز ہو رہی ہے اور یہ کمپیٹیشن ہے کچھ ایزیان ایک 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 نام ہے فیلپائن ہے انڈونیشیا ہے تو دوسرے جو ملیشیا ہے تو یہ ساری ایمرجن ایک ایک ایس ایزیا کی اور اس سے ہمیں ایک کمپیٹیشن ایک لمبے ٹائم سے ہم فیز کر رہے ہیں آپ کو بتا ہوگا کہ جو کول سنٹرز ہمارے دیش میں تھے تو زیادہ تر کول سنٹرز جو ہیں وہ فیر ویتنام اور ان دیش میں چلے گئے ہیں بکوز وہاں پر ڈیویلوپمنٹ بھی انگریز بولی جاتی ہے تو اس مور ان کلائن ٹور امریکن انگلیش کمپیٹ ٹو انڈیا تو یہ کچھ ریزن سہ کلچرل ریزن اور اس کے ساتھ ساتھ ایکنومی اور پولیس کے ساتھ جوڑے ہوئے کچھ ریزن تھے تو اس وجہ سے بہت سارا بزنس جو ہے وہ ایز ساری چیزوں کو سنبھال نہ ہوگا دونوں سٹیٹ گورنمنٹ کو اور کچھ ریفارمز کی آوش رکھتا ہے خاص کر کے لیبر کو لے کر ہماری یہاں پر جو لیبر لوز ہیں یہ کافی پرانے ہیں اور لینڈ خرید نا بھی سالو لگ جاتے ہیں بہت سارے کاغذ بہت سارے کلیر جو اٹریکٹ کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر پائیں گے موویگ آن ٹو نیکس آئی جیس آئوٹ سورکاسٹ بائی سکائی میٹ سکائی میٹ نام کی ویدر فورکاسٹ ایجنسی ہے اور کچھ دنوں پہلے اس ایجنسی نے یہ بتایا کہ 2019 کا جو مونسون ہوگا اس میں بیلو باریس ہوگی لاشت یر بھی کافی ایریکٹ رینفول ہوا تھا کہ کئرلا میں بہت زیادہ باریس ہوئی اور بہت سارے پوکیٹس میں بہت کم باریس ہوئی تو ایک ہی دیش میں بہت ہی انٹرسٹنگ 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 نیگیٹیو کہ ہمارے دیش میں سیچویشن یہ ہونے لگی ہے کہ کچھ راجیوں میں بہت زیادہ باریس ہوتی اور کچھ راجیوں میں بہت کم باریس ہوتی ہے اور یہ جو خطرناک ہے سکائی میٹ کا کہنا یہ ہے کہ سپینش شبد ہے اور لا نینا جو ہیں ہمارے دیش کے لئے پوزیٹیو ہیں نی 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 کیوں نی جس سے آپ اچھی طریقے سے سمجھ بائیں گے جب ہمارے دیش میں سوخ پڑتا ہے اس کے اوپر سمجھ ہوگی کہ ہمارے دیش کے لئے نی نی چیز ہے اس سے ہمارے دیش کا نقصان ہوتا ہے پھر ایک دوسرا جیوگریفکل فینومینا ہے اس کو کہتے ہیں انڈین اوشن ڈائی پول یہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا don't worry about it the thing is یہاں پر جو سکائی میٹ نے جو ایک فورکاسٹ کیا ہے وہ پہلے ایکنومی سمجھ لیتے ہیں جب بارش کم ہوتی ہیں تب ہماری جو رورل ایکنومی ہے وہ ڈسٹروئ ہو جاتی ہے رورل ایمپلویمنٹ بگڑ جاتی ہے کیونکہ کھیتی باری آج بھی ہمارا دیش جو ہے یہ کھیتی پردان دیش ہے تو کھیتی باری سکسٹی پرسن جتنی جو ہماری زمین ہے کھیتی باری کی زمین یہ رین فول کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے تو اگر بارش کم ہوئی رورل ایکنومی پریشر میں آ جائے گی اور رورل ایکنومی جب پریشر میں آتی ہے تب جو اربن ایریا میں جو بھی چیزیں پروڈیوز ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں پھر خریدے گا کون اگر لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے اگر گرامی نویستار میں لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے تو اربن ایریا جو چیزیں پروڈیوز ہوتی ہیں وہ بھی خریدی نہیں جائے گی تو پوری ایکنومی کے اوپر دیکھنے کو ملتی ہے دوسری چیزیں وہ یہ ہے کہ الیکشن کا ٹائم ہے اور بہت سارے لوگ جو ووٹ دینے کے لیے باہر نکلیں گے ایک پیننگ کے لیے باہر نکلیں گے اپنے الگر کاموں سے باہر نکلیں گے تو سیٹی ایریا میں جو بھی لوکل ایڈمی سٹریشن ہے ان کو ہیٹ ایکشن پلان ڈیزائن کرنا ہوگا ایک لمبے ٹائم سے ہم ہیٹ ایکشن پلان ڈیزائن کر رہے ہیں احمد آباد جو ہے گجرات کا اس کا کافی ایک اچھا رینک آتا ہے ایسی کچھ بیسٹ پریکٹیس جو ہیں ہر ایک لیول پر 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 سٹی لیول پر پر ہم اپلائی کریں اور ریلیجیس لی اپلائی کریں یہ ایمپورٹن کیونکہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو گریب ویقتی ہیں ایک ویقتی جس کے پاس ایک ایسی کار ہیں تو اس ویقتی کو اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوگی کمپیر ٹو دیڈ پرسن جو رکسہ میں ٹرائیول کر رہا ہے یا پھر سائیکل لے کر اگر اس ویقتی کو ٹرائیول کرنا پڑ رہا ہے اور آپ سوچئے دوپیر میں تو بہت ساری جگہ پر کنسٹرکشن اور مزدوری کے جو کام ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے جنرلی ابھی کچھ تین چار گھنٹے جو رات کے ہوتے ہیں تو اس میں پورے دن کا کام مزدور کر لیتے ہیں تو اس پرکار کے چینجز بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور کیا کرے کرنا ہی چاہیے لیکن جو ہیٹ ایکشن پلان ہے اس کو ریلیجیس لی ہمیں فولو کرنا ہوگا ایمپلیمنٹ کرنا ہوگا کیونکہ ایس 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 کر رہا ہے تو ایس ایس ہیٹ ویو ہیٹ ہو جائیں تو یہ ہیں آپ کی سکرین کے اوپر انڈیان اوشن ڈائی پول یہاں پر دیکھ یہ میپ ہیں ہمارے دیش کا یہ پورا انڈیان اوشن ہے ہند مہا ساگر تو اس کی ایک رف تصویر ہے اب یہاں پر دو چیزیں ہیں پورا پوزیٹیو فیس فور انڈیا انڈیان اوشن ڈائی پول میں یہ ہوتا ہے کہ ہند مہا ساگر کا پانی ہے وہ جب آفریقا کے ساتھ جڑا ہوا جو پانی ہے وہ جب تھوڑا گرم ہو جاتا ہے کمپیر ٹو یہ والا پانی جو تھوڑا کول ہوتا ہے تو ہمارے دیش میں ہیوی رین فول ہوتا ہے یا اچھی بارش ہوتی ہیں تو پوزیٹیو انڈیان پوزیٹیو انڈیان اوشن ڈائیپول جو ہیں وہ بھارت کے لیے اچھا ہے یا برا ہے اچھا ہے نیگیٹیو جو ہیں فیز انڈیان اوشن ڈائیپول کا وہ یہ ہے کہ یہاں ڈراؤ situation ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے سوکا تو نیگیٹیو انڈیان اوشن ڈائیپول is نیگیٹیو یا پھر بیڈ فور آور کنٹری تو یہ چیز ایک آپ کو دھیان میں رکھنی ہے جب پوزیٹیو انڈیان ڈائیپول ہوتا ہے تو اول نینیو کی جو بھی ایک ایمپیکٹ ہوتی ہے اس ایمپیکٹ کو وہ نیوٹرلائز کر دیتا ہے تو this is again important for our country اگر النینیو type situation ہے اور یہاں پر positive انڈیان ڈائیپول ہے تو النینیو کی جو ایمپیکٹ ہے وہ بہت حد تک کم کر دیتا ہے اور یہ alternative ایک ٹائم پر یہاں پر گرم پانی ہوتا ہے تو دوسرے سال یہاں پر گرم تو اس پرکار سے ڈائیپول پرکار کا پینڈیولم جو پینڈیولم یعنی کی ایک جو بڑی گران فادر گران مدر کلوک جو ہوتی ہیں گھڑی تو اس میں پینڈیولم ہوتا ہے جو یہاں وہاں ایک سائیڈ سے وہاں سوئنگ ہوتے رہتا ہے تو اسی پرکار سے انڈیان ڈائیپول ہوتا ہے بہت ہی بیز اپ کو سمجھ میں آجائے اس پرکار کی بات میں نے یہاں پیسیفک آشن پرشانت مہا ساگر تو اس کے ساتھ جڑا ہوا یہ فینومینا ہے ایک نورمل سائل جو ہوتا ہے تو یہاں پر ایکویٹر رفلی یہاں سے جو زیرو ڈگری کی لائن ہے تو یہ نکلتی ہے تو نورملی یہ ہوتا ہے گرم پانی جو ہیں وہ یہاں پر ہوتا ہے گرمی جو ہیں وہ یہاں پر ہوتی ہیں اور یہاں پر جو ایک آشن کرنٹ جو ہیں جس کو سامدرک پرواہ بھی کہتے ہیں تو یہ یہاں پر تھنڈا ہوتا ہے پیرو کیونکہ نیچے سے جو ساؤت پیسیفک کا پانی ہے وہ تھنڈا ہے اور دیرے دیرے گرم انڈیا میں ان سارے دیشوں میں اچھی بارش ہوتی ہے آہ گرم پانی جو ہیں وہ یہاں اکٹھا ہو جاتا ہے اور پھر اس سے یہ امریکہ میں ورم ونٹر ہوتی ہیں آسٹریلیا میں ڈراؤٹ سیچویشن ہوتی ہیں اور سیم ٹھنگ ہیپنز ہوتی 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 ہماری یہاں سکھا ہو جاتا ہے تو یہ ہے آل نینیو اور انڈیا ڈائپول آئی ہوتی سمجھ میں آگئی ہوگی اگر نہیں سمجھ میں آئی ہے اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کیا کیجئے گا پھر سے اسی پوشن کو جو ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کو بار بار دو تین بار سنیے جو ویسٹ منیجمنٹ سسٹم ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کچھ پانچ ریزن بھی یہاں پر دیئے گئے ہیں ہائپر کنزمشن میں ہم جی رہے ہیں ایک چھوٹا سا اگزامپل دوں گا باقی کی جو چیزیں ہیں وہ آپ خود کو observe کرنی ہے یہ آپ کے لئے ہم ورک ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے observations جو چیزیں ڈسٹروی ہوتی ہیں ہمارا environment ڈسٹروی ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ اپنے outstanding points بتائیے کچھ out of the box چیزیں میں دیکھنا چاہتا ہوں تو ہم ایک hyper consumption کے زمانے میں جی رہے ہیں اگر ہم ایک online چھوٹی چیز بھی منگ ایک کتاب بھی منگ چھوٹی چیز بھی ہم کری بہت سارا نقصان ہم کرتے ہیں billions of tons of garbage اس میں micro plastic کی تو کیا بات کریں ہر جگہ پر micro plastic ہے ہماری پانی کی بوتل کے اندر بھی micro plastic ہمیں ملتا ہے تو بہت سارا garbage جو ہم create کرتے ہیں وہ land fills یا انسینی ریٹرز جو ہیں وہاں تک پہنچتا نہیں ہے بیسیکلی اس کا recycle ہم نہیں کرتے ہیں اور جو land fills ہیں آپ کا بتا ہے کہ سٹی کے بہار کے ایریا میں ہمارے دیش کے الگ رکھ سٹیز میں بڑے بڑے پہاڑ جس کے اوپر جیسی بیز اور ٹرکس کافی مٹی اور یہ ساری چیز ہیں پھر ہوا کے مادیم سے پانی کے مادیم سے جب بارش ہوتی ہیں یا پھر ندیوں کے ساتھ یہ خراب کچھرہ مکس اپ ہو جاتا ہے اور ساری چیزیں پولیوٹ ہوتی رہتی ہیں ہمارے یہاں پر ایک ریزن ہمارے دیش میں یہ ہے ہمارے ہاؤسولڈ جو کچھرہ ہم جنریٹ کرتے اس کا 60% جو ہے یہ ویٹ اورگینک ویسٹ ہے اس اورگینک ویسٹ کا اپیوگ ہم کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ویٹ اورگینک ویسٹ ہوتا ہے اس کی کیلوریفک ویلیو بہت کم ہوتی ہے تو اس سے اینرجی اتنی زیادہ پروڈیوز نہیں کی جا سکتی لیکن اس سے ڈیفنیٹ فرٹی لائزر اور دوسری چیزیں جو ہیں کمپوسٹ ویسٹ ہمارے دیش میں بروکن ویسٹ منیجمنٹ سسٹم ہے 60% سے بھی کم ہاؤسولڈ ویسٹ جو ہیں وہ ہم کلیکٹ کرتے ہیں اور اربن ویسٹ جو ہیں اس کا صرف 15% اربن ویسٹ ہم یا پھر اس کی جو سائیڈ ایفیکٹ جو ہیں وہ ہمیں جیل نہیں پڑے گی تو کیا ریزن ہیں کہ ہمارے دیش میں یہ سیجویشن ہے سب سے پہلے تو جو سیگریگیشن ہے وہ نہیں ہوتا ہے لوگ اپنا کچھرا جو ہے مکس ایک ہی دس بین کے اندر یوز بیٹریز ہوتی ہیں خانے پینے کی ویسٹ چیزیں ہوتی ہیں پلاسٹک ہیں ساری چیزیں مکس کر کے ہم فیک دیتے ہیں اور اس کو پھر الگ کرنا جو ہے یا پھر جو لوگ اس کو الگ کرتے ہیں وہ بھی ان اورگنائز جو کرتے ہیں ان اورگنائز یعنی گریب جو مزدوری کرتے ہیں وہ لوگ یہ کچرے کے ڈھیر میں کام کرتے ہیں چھوٹے بچوں سے کام کر ویسٹ کو سیگریگیٹ کر رکھیں تو یہ ہمارے دیش کے لیے ویسٹ ویلت ثابت ہو سکتا ہے دوسری جو چیز ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جس پرکار کا کوئی بھی کچرہ آپ ڈال دیجئے آپ کو کوئی چارج نہیں دینا ہے لیکن کیونکہ آج بھی جو ایٹیٹیوڈ ہے کچرہ جو ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا وہ ایٹیوڈ ہمیں ایڈویسٹریشن میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو کچرہ ہے کلیکٹ کیا جاتا ہے ساوٹ کوریا کا اگزامپل شاید میں نے آپ کو دیا تھا کہ وہاں پر فوڈ ویسٹ نہیں کر سکتے آپ آپ کا جو فوڈ ویسٹ ہے اس کے لئے ایک سپیشل بین ہوتی ہے وہاں پر فوڈ ویسٹ کرنا ہے اور اگر آپ فوڈ ویسٹ کرتے ہے تو پیسے منی تاکہ آپ کچرہ تبھی کلیکٹ ہوگا تو پھر آپ فوڈ بھی ویسٹ کم کریں گے لوجی سٹ کل کنٹریکٹر جو ہیں ان کو کیسے پیسے دیے جاتے ہیں ان کو ویٹ کے حساب سے پیسے دیے جاتے تو جو بھی کچرا ہے وہ لے کر آئیں گے کیونکہ ان کا جو ٹرک ہے وہ ویٹ ویٹ پیسٹی سائٹس کے اوپر جو کیمکل فرٹی لائزرز ہیں اور یہ ساری چیز ہیں جو ہیں ان کے اوپر زیادہ سبسیڈیز مل رہی ہیں تو وہ کیوں ارگنک فارم کرنے ہوں گے تب ہی یہ چیز ہو سکتی ہیں تو ہمارے جو سٹی کا پلاننگ جو ہیں اس حساب سے ہمیں کرنا پڑے گا بہت ہی انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے گاندی جی اگر ہوتے تو کیا ہوتا گاندی جی آج کے زمانے میں بہت ہی ریلیونٹ ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوں گے ستی اور اہنسا یہ آج کے زمانے میں ویلیڈ نہیں ہے لیکن یہ ویلیڈ کیوں نہیں ہے پولیٹیکل کلاس ہمارے دیش کا کیا اس کے اوپر ہم الزام ڈالیں یا پھر ہم اپنے آپ کو بلیم کریں جو سیچویشن ہمارے دیش کی ہے کیونکہ جو بھی چیز ہیں ڈائریکل انڈائریکل ہم اس کے ساتھ ایسوسییٹڈ ہیں ہمارا دیش جیسا بھی ہے اچھا ہے برا ہے اس کی جو پوری رسپونسی بلیٹی ہیں اور اکاؤنٹی بلیٹی ہیں وہ ہمارے اوپر ہیں چیزیں جب تک ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں تب تک وہ چیزیں چلتی ہیں آپ کو بدد لے گی پھر پوری سسٹم بھی چینج ہو سکتی ہیں اس کے بہت سارے اگزامپلز ہیں آپ بریٹیش حکومت کو دیکھ لیجئے ان کو ہمارے دیش کو چھوڑنا پڑا دنیا کے بہت سارے ایسے ریولیوشن ہوا ہیں جس میں جب لوگوں نے یہ تک لیا انڈیویجیل جب لوگوں نے تے کیا کہ ہم انیائے کو برداست نہیں کریں گے تو سسٹم کو چینج ہونا پڑا کنٹیمپراری پولیٹکس یعنی فیلحال جو سیچویشن ہیں ہمارے دیش میں تو اس میں ایک کورپوریٹ مائنڈسیٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ایک الگ پرکار کی پرسنالٹی لوگوں کی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں خاص کر پولیٹکس میں اور گاندی جی جو تھے وہ بہت ایتھکل ویچاردھارہ کے ویکتی تھے اور ایتھکس کے ساتھ جڑا ہوا ایک نیتی کے ساتھ جڑا ہوا ان کا ایک جیون تھا اگر وہ ہوتے تو ایس پر ایس ایگری اور اگر وہ ہوتے تو جو کرنٹ ایلیکشن ہو رہے ہیں یا پھر ہونے والے ہیں اور یہاں پر کسی ایک ایلیکشن کی بات نہیں ہے جنرل سپیکنگ پچھلے آزادی کے بعد یا پھر ایک ٹائم کے بعد جو ہمیں ایلیکشن دیکھنے کو ملے ہیں تو یہاں پر جاتی کے نام جاتی ہیں اور ان کے بارے میں الگ چیزیں بتائی جاتی ہیں تاک ان سے ووٹ کلیکٹ کیا جا سکے تو گاندی جی شاید اس کو ریجیکٹ کرتے گاندی جی جو ہیں ان کے لئے پولیٹک س مور آٹ آرٹ آرگی آزنگ سوسائیٹی تی وز نوٹ ٹیکنیک آف پاور میکنگ مطلب یہ ہے کہ گاندی جی ایک پوری سوسائیٹی کے انلائٹن انلائٹن منٹ کو یعنی کہ پوری سوسائیٹی جو ہیں ان کے ہر ایک ویقتی جو ہیں اس کا ڈیولوپمنٹ ہو یہ چیز ان کی پولیٹکس میں تھا آج میں تو زیادہ موبوکریسی یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ کتنی بھیڑ اکٹھا کر سکتے ہیں اور گاندی جی اور آم بیٹکر صاحب نے تو اگر آپ ان کے فالوورز ہیں موب بھی کیوں نہ ہو ایک بہت بڑی تعداد میں اگر لوگ ہیں تو ان نیتاؤں میں یہ ہمت تھی کہ وہ بتا دیتے کہ بھئی آپ بھلے ہی یہاں پر آیا اکاند یا چوری چورا میں مار پیٹ ہوئی تو گاندی جی نے اندولن اعلان کیا تھا تو اس کو واپس کھیج لیا بتایا کہ یہ موب جو کریں وہ ہوگا تو یہ چیز وہ accept نہیں کریں گے تو یہ ایک کلیر انڈکیشن تھا گاندی جی نے اس time پر یہ signal دے دیا اور اگر ہر ایک ویقتی ہماری سوسائیٹی کا انلائٹن ہو جائے اپنی ڈیوٹیز اپنی ریسپونس بیلیٹیز جو بھی ہیں وہ اچھی طریقے سے نہیں بھائیں تو ایک ایسا دیشم بنا سکتے ہیں جہاں پر گورنمنٹ کو ہمارے جیوان میں کم انٹرون کرنا پڑے گا لیکن یہ سکتے ویقتی ہمارے چیز جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے جب تک ہم چینج نہیں ہوگے تب تک چیز جو ہم بدلے گی نہیں ہم یعنی کی انڈیویجیل اگر ہم چینج ہوں گے دیرے دیرے ایک جو کینڈل ہے دوسری کینڈل کو لائٹ پروائیڈ کریں اور اس پرکار سے پورا جہان جو ہے ور اوشن ہو سکتا ہے موونگ آن ٹو نیوز آئٹمز پریزیڈنٹ ابراہیم سولی جو مولدیوز کے ہیں تو ان کی پارٹی کو کافی ایک لینس سلائیڈ وکٹری ملی ہے وہاں کی جو پرائیم منیسٹر شپ کی ایک الیکشن تھی وہاں کے لیجس لائچر کی الیکشن میں تو کافی سبلتہ ملی ہے اجولا سکیم کے بارے میں کچھ نیگٹیو چیزیں سامنے آئی ہے ایک ریسرچ کی گئی تھی کچھ پندرہ سو جتنے ہاؤزز کو سروے کیا گیا چار سٹیٹس میں اور یہ پایا گیا کہ مٹی کے چول ہوتے ہیں اس کا اپیوگ کرتے ہیں آہ ون مور افیشیل ان ایچ بوث وی وی پیٹ ڈیلے جو بات چیز چل رہی ہے سپریم کورٹ نے وی وی پیٹ کو لے کر تو ایلیکشن کمیشن نے اس کو اپوز کیا ہے جمعین کشمیر کا جو ہائیوے ہے اس کے اوپر بین لگانے سے کافی لائف وی ڈسرپٹ ہو گئی ہے پھر پیریر ایک ندی ہے کارلا میں تو اس کا پانی جو ہے اس کا کلر بدل گیا ہے تو یہاں پر اگین پولیوشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے بی پی ای ای بارنگ پرائیویٹ ایکویٹی ایشیا اس نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے 30% جو نائی ایٹی تیکنولوجیس لیمیٹیٹ کے جو شیئرز ہیں اس نے خرید لیا ہے ٹیکس اوفیشیل نے کولنات جو سی ایم ہے مدیہ پردیش کے تو ان کے کچھ اوفیشیل ایسوسییٹ کے گھروں میں چھاپے مارے ہیں اور لیبیا میں ایک ید کا ماحول چل رہا ہے جو دو پارٹیز ہیں پاور کے لیے جگڑا کر رہی ہیں تو وہاں پر وہاں کی جو رولنگ سیکشن ہے اس نے ایر سٹرائک کر دی اور ہمارے جو یو این میں پیس کیپنگ فورس جو سی ایر پی ایف کے کچھ پندرہ پرسنل وہاں پر جو تھے ٹپولی روٹ انسینی ریٹر نیمول روٹ اور اور انسینی دوسیقی جو بیش جو بیش جو جای ہند